ملک الموت کی نصیحت سے متعلق جو حدیث آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں مگر ملک الموت ہر گھر میں تین مرتبہ جھانکتا ہے ان میں سے جس کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنا رزق ختم کر چکا اور اپنی عمر پوری کر چکا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہے جب اس کے عزیز و اقارب رونا دھونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت چوکھٹ کے دونوں بازوں کو پکڑ کر کہتا ہے میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا میں تو اس پر مقرر ہوں قسم بخدا میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا تمہاری عمر ختم نہیں کی اور نہ ہی تمہاری موت کے وقت میں آنے سے پہلے پہل کی ہے میں نے تم میں لوٹنا ہے پھر لوٹنا ہے پھر لوٹنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑوں گا اور حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم بخدا اگر یہ رونے والے اس کے مقام کو دیکھ لیں اور اس کی بات سننیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنے آپ پر رونا شروع کر دیں ذکر الموت ابن عبد الدنیا میں یہ روایت آتی ہے پھر ابو الشیخ سے روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 441 پھر التسکرہ فی حوال الموتہ میں بھی یہ روایت آتی ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ملک الموت مومن کے معاملے میں کیا برطاو کرتے ہیں حضرت حارس بن خزرج کے باپ ابو الخزرج فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فق فرماتے ہوئے سنا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو ایک انساری نوجوان کے سر کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا کہ اے ملک الموت میرے صحابی پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے تو ملک الموت نے ارس کیا کہ آپ اپنے نفس کو خوش اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں کیونکہ میں ہر مومن پر نرم ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جان لیں میں جب کسی انسان کی روح قبض کرتا ہوں اور کوئی رونے والا دھاڑے مارتا ہے تو میں گھر میں رک جاتا ہوں اور میرے ساتھ مردے کی روح بھی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اے رونے والے یہ کیا ہے قسم با خدا ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا اور نہ ہی پہلے موت دی ہے اور نہ ہی اس کے مقدر میں سبقت کی ہے اس کی روح قبض کرنے میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اگر تو تم اللہ کے کیے پر راضی ہو جاؤ تو عجر پاؤ اور اگر غصے کا اظہار کرو تو گناہگار ٹھہرو اور تکلیف اٹھاؤ ہم نے تمہارے پاس آنا ہے بار بار آنا ہے تم اپنی فکر کرو کوئی بھی بالوں کے گھر والے اور مٹی کے گھر والے ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی چھوٹے گناہگار اور بڑے گناہگار ایسے ہیں مگر میں تو ان سب سے رات دن ملاقات کرتا ہوں یہاں تک کہ میں ان کے چھوٹے اور بڑے کو بھی ان کے اپنے آپ کو زیادہ پہچانتا ہوں قسم بخدا اگر میں کسی مچھر کی روح بھی قبض کرنے کا ارادہ کروں تو مجھے اس پر بھی قدرت نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کے قبض کرنے کی مجھے اجازت فرمائے حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ملک المات لوگوں سے نماز کے عوقات میں مصافحہ کرتے ہیں پھر جب بوقت موت حاضر ہوتے ہیں تو اگر وہ محافظین نماز میں سے تھا تو فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اس کے لیے یہ فرشتہ ایسی خطرناک حالت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرتا ہے اسے امام تبرانی نے روایت کیا ہے القبیر میں اسی طرح ابو نعیم نے پھر ابی ابن مندہ نے پھر اسی طرح جو ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی آتی ہے روایت پھر مجمع الزوائد میں امام حیثمی بھی لاتے ہیں جامع کبیر میں کنزر عمال میں حدیث نمبر فورٹی ٹو تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ ان ٹین پھر اسے امام سیوتی در منصور میں بھی لاتے ہیں اسی طرح جو ہے اس کو ابن شاہین کے حوالے سے بھی ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح ابن قانع کے ابن ابی حاتم کے امام بزار کے کئی حوالہ جات سے اسے جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا